ہیلو ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی چینل جے کے منٹور اس ویڈے میں ہم ڈسکس کریں گے جے کے بوس کلاس ٹویلتھ ہسٹری قوشن پیپر آپ ہیر ٹوزن ٹویٹی فور اس ویڈے میں ہم کلاس ٹویلتھ کا ہسٹری کا قوشن پیپر سالو کریں گے ٹوزن ٹویٹی فور کا لیکن اس ڈسکشن سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہم اس چینل پہ آل کلاسز کے لیے قوشن پیپرز گیس پیپرز اور موڈل پیپرز لاتے رہتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا انسٹاگرام ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج جوائن نہیں کیا ہے تو جوائن کر لیجئے میں نے ان کی لنکس دسکرپشن میں دے کے رکھی ہے پہلے اگر ہم دیکھیں جو آپ کا ہسٹری کا قوشن پیپر ہے اس میں ٹوٹل تھرٹین قوشن آئے تھے تیرہ قوشن آئے تھے اور اس پیپر میں ٹوٹل ٹائم تھری آر تھے تین گھنڈے تھے اور یہ پیپر ایٹی مارکس کا آیا تھا تو جو ہسٹری ہے اس بک میں ٹوٹل ہنڈرٹ مارکس ہوتے ہیں لیکن ہنڈرٹ میں سے ٹوئنٹی مارکس کا آپ کا پروجیکٹ ورک ہوتا ہے جو آپ کے سکول والے لیتے اور باقی جو ایٹی مارکس بجھتے ہیں ان میں آپ کا باڑ کا تھیوری کا پیپر آتا ہے تو وہ ہی ہم اس ویڈیو میں سالو کریں گے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کچھ جنرل انسٹرکشنز دیئے ہیں آپ کا جو پیپر آیا تھا اس کے مارکس جسٹریبیوشن کے رگارنگ اور آپ کے پیپر پیٹرن کے رگارنگ تو پہلے ہم یہ دیکھیں گے جو آپ کا قوشن پیپر تھا اس میں چھ سیکشنز تھے سکس سیکشنز تھے اس قوشن پیپر میں تو جو پہلا سیکشن تھا اس میں سیکشن اے اس میں ٹین ویری ویری شارٹ آنسر تائپ کوشنز آئے تھے اور یہ ویری ویری شارٹ آنسر ٹائپ کسشنز کون کون تھے ایک تو آیا تھا ان میں چوز داکوریکٹ آنسر ٹھیک داکوریکٹ آنسر ٹریو فالس فلن دا بلینکس سارے کوشنز اس میں مکسڈ آئے تھے تو ایچ پارٹ میں ایک مارکس تھا تو ٹوٹل ٹین مارکس سیکشن اے کے انڈر آئے تھے پھر جو section B ہے اس میں 6 very short answer type question آئے تھے وہ 2 marks والے question تھے اور آپ کو 20D سے 30 words کے answer ان میں لکھنے تھے تو total 12 marks section B کے انڈر آئے تھے پھر جو 3rd ہے section C اس میں 6 short answer type questions آئے تھے اور وہ 4 marks والے question تھے اور آپ کو 100 سے 150 words کے answer ان میں لکھنے تھے تو total 24 marks آپ کے section C کے انڈر آئے تھے پھر جو 4th section ہے section D اس میں 3 long answer type question آئے تھے 3 long answer type question آئے تھے اور وہ 8 مارکس والے کوششن تھے اور آپ کو ایچ کوششن میں 150 سے 200 ورڈز کے انسر لکھنے تھے تو ٹوٹل 24 مارکس سیکشن ڈی کے انڈر آئے تھے جو یہ 3 لانگ انسر ٹائپ کوششن تھے یہ انٹرنل چائز بیس آڈ کوششن آئے تھے اور والے کوششن تو اس کے بعد ہم پھر سیکشن ای فورت سیکشن اس میں ایک پیسیج آئی تھی اور اس پیسیج میں 1, 2 & 3 کوششن آئے تھے پہلے قوشن میں 1 مارکس تھا دوسرے قوشن میں 2 مارکس تھا اور تیسرے قوشن میں 2 مارکس تھے تو یہ ٹوٹل 5 مارکس آئے تھے پیسیج کے انڈر تو آپ کو ان میں 20 سے 30 ورڈز کے انسر لکھنے تھے آپ کو ایک پیسیج دی گئی تھی اس کے نیچے 3 قوشنز تھے اور آپ کو ان کے انسر اسی پیسیج میں سے نکالنے تھے پھر ہیں سیکشن 6 اس میں ایک مائپ بیس اڈر قوشن آئے تھا czy 5 مارکس والا تو اس میں آپ کو کیا کرنا تھا آپ کو question paper میں یا answer sheet میں وہ وہیں سے map provide کرتے ہیں آپ کو صرف کوئی position یا کوئی continent یا کوئی بھی country یا کوئی بھی state آپ کو locate کرنا پڑتا ہے اس میں map پہ تو map وہیں سے آپ وہ بنا کے دیتے ہیں پہلے ہم section A جو ہے solo کریں گے section A میں very very short answer type question آئے تھے ایک marks والے تو do as directed question ہے تو پہلا food items of harappens included جو harappens کے food items ان میں سے کون کون ہیں تو options کہہ دیئے ہیں wheat, barley, lentil, all of these تو اس کا correct answer ہے all of these تو wheat بھی تھا ان کا food item barley بھی, lentil بھی یہ choose the correct آیا تھا پھر ہے second part social economic differences in the harappens society are traced through studying burials تو یہ ایک true false question آیا یہ کہہ رہا ہے یہ statement کہ جو social economic differences harappens society میں تھے وہ کس طرح سے trace ہوتے ہیں وہ trace ہوتے ہیں کس کے study کرنے کے بعد جو کہ earth ہیں اس میں کچھ burials ہوتے ہیں جس کو ہم fossils کہتے ہیں remanents کہتے ہیں ان کے تھو ہم وہ study کر سکتے ہیں trace کر سکتے ہیں تو یہ true ہے بلکل صحیح ہے پھر ہے third part راجہ گیہ یہ کس کا capital تھا تو اس کا correct answer ہے مہ گا دا مہ گا دا مہ گا دا مہ گا دا راجہ گیہ وازدہ capital of مہ گا دا now fifth part is the composition of مہ بارتہ is attributed to ایسے ایج نیمڈ تو options کیا ہے ریشی ویاسا بھیم سارا تو یہاں پہ ایم ایس کچھ یہ تھوڑا سا دکھائی نہیں دے رہا ہے نن آپ دیز تو اس کا correct answer ہے اے پارٹ ریشی ویاسا پھر ہے fourth sixth part سوفیز generally conversed with the people in the local languages جو سوفیز ہیں وہ generally بات لوگوں سے کس طرح سے کرتے ہیں ان کی local languages میں تو یہ true false آیا ہے تو یہ بالکل true ہے یہ correct answer ہے true یہ statement ہے true ہے now seventh part the requirements of the water in wire in dash wire met by river tunga badra تو کس پلیس میں جو ہیں water requirements کون fulfill کرتا تھا tunga badra river تو یہ یہ ہے وجے نگر وجے نگر now eighth part جوتے دار in bengal controller جو جوتے دار ہوتے تھے bengal میں وہ کیا control کرتے تھے تو options trade money landing both a and b none of these correct option c part both a and b جو جوتے دار تھے bengal میں وہ control کرتے تھے trade کو بھی money lending کو بھی now ninth part rebels took majors to ensure hindu muslim unity during the revolt of 1857 تو یہ true ہے now tenth part important source for study of national movement are to to kuch important sources ہوتے ہیں جسے ہم study کر سکتے national movement ان کو ہم کہتے ہیں contemporary newspapers contemporary contemporary newspapers ہم national movement study کر سکتے ہیں وہ important sources اب section b under very short answer type question آئے تھے two marks والے تو question number second کا پہلا part ہے kings in early states where invariably شتریاز mention in brief تو kings جو تھے وہ early states میں وہ شتریاز تھے mention وہ brief میں کرنا تھا second part is describe any one future of maha jan padaz تو maha jan padaz جو تھے ان کا ایک future describe کرنا ہے shortly third part list any one evidence that indicates planning and coordination among the rebels of 1857 fourth part mention any of the teachings of kabir kabir کے جو teachings on میں سے ایک بتانا ہے fifth part the british took steps to quell the uprising of 1857 recall any one such step seventh part sixth part maatma gandhi thought hindustani should be the national language why give any one reason جو maatma gandhi اس نے کہا hindustani national language honی چاہیے کیوں reason ایک دینا ہے section c can short answer type questions ہیں four marks والے question number third is the drainage system is harapan cities indicates town planning give reasons question number four list one of the problems faced by epigraphists تو کچھ problems جو face کرتے تھی epigraphists ان میں اسے آپ کو کچھ mention کرنے ہیں پھر ہم fifth part trace the similarities and differences between b sharia and ba sharia soofi tradition تو آپ کو similarities اور differences بتانے ہیں b sharia اور ba sharia soofi traditions میں question number six highlight the significance of the rituals associated with the mahan question number eight the santhalas santhalas rebel against the british rule why santhalas rebel rebellion بنے kis against british rule against why کیوں بنے اب eight part what why are the ideals expressed in the objective resolution section d log on type question eight marks wale question number nine discuss how and why why are that to pass built discuss how kis kis tarah se why kiyo jenst to pass built hoa or kahan phe wire bhi is me kaha gaya how bhi is why bhi or wire bhi kahan phe r me question discuss the development in sculpture and architecture associated with the rise of vishnavism and shivism question number ten examine the role played by the zemindars in mogul india so role zemindars play in mogul india discuss the ways in which panchaits and village had regulated their rural society question number 11 non cooperation was a form of protest how non cooperation moment was a form protest how and what way did matema gandhi transform the nature of national moment section e passage based out question what do read the following extract and answer the questions that follow first they have done good then then the questions you answers you will get answers according to passage on horse and on foot this is how ibn batuta described the postal system in india the postal system is of two kinds the horse post called uluk is run by royal horses stationed at distance of every four miles the foot post has three stations per mile it is called dava that is one third of mile now at every third of mile there is a well populated village first part is identify the kinds of postal systems in india so you can identify the kinds of postal system india in india according to passage you have answered now you can answer answer so here you can see answer one horse post which uluk the horse post called uluk then the foot post called dava just this answer you can write it first the horse post called uluk then the foot post called dava then second what is uluk how did it work uluk kya hai kis tara se work kata hai to is me answer me liega you ha phe ha horse post called uluk is run by royal horses stationed at a distance of every four miles yaha sa yaha kis 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 what was a foot post called foot post ko kya kai kai many stations per mile phe per mile the foot post was called as dava kya likna tata fut post was called as dava to itna answer mi lega yaha zaya has kis 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 اس کا آنسر تھا اس کا آنسر تھا ہر مائل پہ کتنے سٹیشنز ہوتے تھے پر مائل یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا آنسر ہے پھر اس کے بعد ہے سیکشن ایف پانچ مارک سے اس میں تو قوشن کے ہیں قوشن اپر تھرٹین تو آپ کو انڈیا کا ایک مائپ بنا کے دیں گے یہاں تو وہ قوشن پیپر میں ہوگا یہاں تو وہ بنا کے ایک پیج وہ دیں گے یہاں تو وہ آنسر چیٹ میں ہوگا تو اسی پہ آپ کو صرف وہ لوکیٹ یا لیبل کرنے پڑتے ہیں یہ ایک انڈیا کا مائپ ہوگا تو کون کون سا پلیس آپ کو تھا پہلا تھا میگا تھا یہ آپ کو لوکیٹ کرنا تھا پھر آگرا ہمپی ڈہلی کلکٹا کلکٹا جو ہے جس کو کہا جاتا ہے تو یہ آپ کو کیا ہے یہ پلیس آپ کو شو کرنے تھے لوکیٹ کرنے تھے اور لیبل کرنے تھے کس پہ مائپ وہیں سے وہ بنا کے دیتے ہیں صرف آپ کو کیا کرنا تھا وہ لوکیٹ کرنے تھے اور اگر آپ کو کوئی بھی کوشن پیپر چاہے کوئی بھی کوشن پیپر اگر چاہے آپ کو یا نیا سیل بس چاہے نیا موڈل پیپر یا گیس پیپر چاہے تو آپ جو پلی لسٹ سیکشن ہوتا ہے چینل کا اس پلی لسٹ اس چینل کا جو پلی لسٹ سیکشن ہے وہاں سے آپ سب ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تھینکس موسیقی